السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کتاب چیرہ کے کلم سے تحریر کردہ نوویل شہر دل کی اپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب چلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی چینل میں تمہیں پک کرنے آ رہا تھا وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب موبائل پر ہونے والی بیپنیوں سے اپنی چینل میں توجہ کیا اور وہ میسج اور میسج بھیچنے والے کو پڑھ کر کتنی ہی دیر تک حیران اپنی جگہ پر بیٹھی رہی وہ اسے لینے کیوں آ رہا تھا اپنی چیزیں سمیٹ تھی باہر کی چینل بڑھ گی نیوی بلو پورتہ پاچامہ میں ملبوس سلیکے سے چادر اوڑے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلی تو اسے ذرا فاصلے پر کھڑی سیاہ لینڈ کروزر نظر آ گئی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ اس جانی بڑھتی اور کب سے کسی نے اسے پکا رہا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا تقریباً دس پندرہ قتم دور کریٹ ٹی شٹ اور چینل میں ملبوس اسد ہاتھ میں بلو کلر کے فائل یہ اس کی جانی بڑھ رہا تھا اور زرمینے نے بے اختیار اپنے بیک میں جھانکا تھا جان اس کے فائل موجود نہ تھی آپ یہ چھوڑ کر جا رہی تھی قریب آتے اس کی جانی بڑھائی زرمینے یک دم ہی شرمندہ ہوئی تھی آپ کو میری بجے سے اتنی دور تک آنا بڑھا اسد کے لبوں پر نرم اس کو رہا ہٹ بکھر گئی اٹس اوکی میں بھی ویسے اب گھر ہی جا رہا تھا آپ کیسے اتنی اجلت میں نکلیں کہ اتنی اہم فائل بھول دیں اور اس کی بات پر زرمینے کو یاد آیا تھا کہ وہ شخص کار میں بیٹھا اس کا منتظر تھا جس کی وجہ سے زرمینے سر کی اتنی اہم فائل بھول کر جا رہی تھی بس پتہ نہیں کیسے ذہن سے نکل گیا چلیں میں چلتی ہوں اوکی اللہ حافظ اسے نگاہوں میں رکھتے آہستہ سے بڑھ بڑھایا تھا اور زرمینے بھی البدائیہ کلمات کہتی آکے بڑھ گئی تھی کار میں بیٹھے یشار مستوہ نے بیلڈنگ سے نکلتی اور پھر ٹھہرتے زرمینے کو بغور دیکھا اور وہ جس شخص کے لیے رکھی تھی اسے بھی دیکھا تھا دونوں کے درمیان بڑی دوستانہ مسکرہات اور گفتوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اب زرمینے قدم بڑھاتے اس کی جانے باہ رہی تھی جبکہ وہ شخص اس کے پشت پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اس کی سٹیڑنگ پر گریفت مضبوط ہوئی تھی زرمینے فرنٹ ڈور کھولتی اس کے برابر آ بیٹھی اور وہ شخص لبوپرد وہ اس کو رہت لیے اپنی کار کی جانے بڑھ گیا تھا یشار نے سرخ ہوتی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھا تھا آپ کیوں آئیں ہیں زرمینے کی سرد آواز پر یشار نے اس شخص سے نگاہیں ٹاتے اس کی جانے ب دیکھا وہ بڑے ناگوار تاثرات لیے بیٹھی تھی کیوں میرے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ ہے تمہیں اس کے لیے جی میں عجیب سی تپشتی زرمینے نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا آپ کیوں آئیں گے یہاں زرمینے نے اس طرح پوچھا جیسے وہ کوئی بہت ہی عجیب بات کر رہا تھا جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس کا اللو کب پتھا ہوں میں اس لیے آوں گا اس پر سے نگاہیں اٹھاتا بڑھ بڑھاتا وہ کار سٹارٹ کر گیا زرمینے نے بس ایک نظر اسے دیکھا پھر ونڈو کے پار نگاہیں جمع گئی زرمینے نے سوچوں سے نکلتے پلٹ کر اسے دیکھا یشار کی نگاہیں ونڈ سکرین پر تھی جی وہ شخص جس نے بڑے حق سے پکارا تھا تمہیں ایک عجیب سلکتا ہوا سے احساس تھا اس کے لہجے میں مگر زرمینے اس کے جملے پر حیران ہوتی لہجے پر غور نہ کر سکے اور نہ جانے کیوں اس کے اندر تک ناکھواری پھیل گئی وہ لوگ اب گھر کی سٹریٹ پر تھی اٹس نن اپ یو بزنس یشار نے ٹھٹکتے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اٹس نن اپ یو بزنس زرمینے کمال اس کا لہجہ دھیمہ مگر تپا ہوا تھا زرمینے نے نبو پر ایک تلق مسکرہات ابری تھی کار اب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی اوہ یو مین از ای ہزبین اس کے لہجے میں تنس تھا جسے یشار نے بہ خوبی محسوس کیا تھا وہ تو آپ چند دنوں میں کاغذی بھی نہیں رہیں گی اس کی بہتر ہے میرے معاملات سے دور ہیں اس نے نا جانے کیوں معاملات کا لفظ شامل کیا تھا جبکہ ازد سے اس کا تعلق ہی کیا تھا ایک بے ذرہ شخص تھا جس سے اس کے ملاقات کم کم ہی ہوتی تھی بس کچھ دنوں سے وہ سے اپنے آس پاس نظر آنے لگا تھا مگر زرمینے نے اس بات کے وضاحت دینی ضروری نہیں سمجھے تھی اٹھاکہ سا جواب دیدی کار سے اتر گئی جبکہ یہ شعر کتنے ہی لمحے ڈرائیونگ سیل پر بیٹھا رہا تھا اس کے چہرے پر انتہائی ضبط کے نشانات تھے یہ ناویل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کشمانہ نے لب بھیجتے دروازے پر دستکتی تھی اس وقت اس کے اندر شدید ناکباری اور غصے کے عبال اٹھ رہے تھے تیمور کی جانب سے ریسیب ہونے والے میسج نے اس کا دماغ اڑا کر رکھ دیا تھا آخر اس کے کمرے کی چابی تیمور صلاح الدین کے پاس کیا کر رہی تھی آ جاؤں کمرے کے اندر سے آتی اس کی گھمبیر آواز پر کشمانہ تھٹکی تھی وہ اسے اندر بلا رہا تھا اسے اس گھر میں رخصت ہو کر آئے پانچ سال کا طویل عرصہ گسر چکا تھا بگر زندگی میں ایک بار بھی اس نے اس شخص کے کمرے میں قدم رکھنا تو دور کی بات کبھی جھانکا بھی نہ تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا کمرہ اندر سے تھا کیسا وہ ملازماؤں کی نکرانی میں سارا گھر بھی صاف کرواتی تھی تو کبھی اس شخص کے کمرے کی جانب دیکھتی بھی نہ تھی اور ملیحہ صاحبہ نے کبھی اس پر ضبور بھی نہ ڈالا تھا اور کیوں ڈالتی تو جس طرح اسے شرمندہ رہتی تھی یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو نہ تھی کشمانہ نے نیشنل اب سختی سے دانتوں کے بیچ دباعت اور ہینڈل پر ہاتھ رکھتی دروازہ ہوا کر گئے اور کمرے میں داخل ہوتے ایسی کی تیز کولنگ نے اس کے استقبال کیا تھا جبکہ سفید تھیم سے سجا وہ کمرہ کمرہ نہیں بلکہ کوئی شاہ خواب کا تھا کسی عالی زوق رکھنے والے کا شاہکار تھا جو شاید گھر کے دو بڑے کمروں کی جگہ لے کر بنایا گیا تھا شمس کا کمرہ جس میں وہ رہتی تھی وہ بھی کسی انٹیئر ڈیزائنر کا شاہکار تھا میکر اس پر تو جیسے الگ توجہ دی گئی تھی کمرے کے دائیں جانب جہاں گلاس فال تھی اور لان کا خوبصورت منظر دکھا رہی تھی آج اس نے اس گھر کے لان کو پہلی بار نئی نگاہ سے دیکھا تھا شام کر ڈھلتا سورج اسے جسے چند لمحے کے لیے مسہور کر گیا تھا اور اسے آج احساس ہوا تھا کہ زدان اپنے باپ کی کمرے سے اتنا متاثر کیوں تھا کشمالہ وہ ٹھونکر پلٹی اس سے تقریباً دس پندرہ قدم کے فاصلے پر تیمور صلاح الدین کھڑا تھا سفیر ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس نم بال ماتے پر بکھرائے وہ شاید نہیں بلکہ یقینہ نہ بھی بات لے کر نکلا تھا اس نے اپنے خوش کلب تر کی کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ میرا کمرہ کس سے پوچھ کر لاک کیا گیا ہے اور اس کی کیس آپ کے پاس کیوں ہیں اس کا لہجہ بڑا چپتا ہوا تھا تیمور نے ٹاول سائیڈ پر پڑے کاؤش پر ڈالا کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اس پر سنجید کی سسیدھی بات کئی تھی کشمالہ کی بھویں سکنیں کیسی بات اور ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے لئے میں آپ سے بیٹھ کر بات کروں تیمور کے لب بھیجے تھے اس لئے بہتر ہے کیز دیں مجھے شاید تم ہمارے بیجے کو بھول رہی ہو تیمور نے چھتا دے پر کہا تھا کشمالہ نے نافہم انداز میں اسے دیکھا کیا مطلب تیمور جواب دینے کی بیٹھے اس کے پاس سے گزرتا گلاس وال کے پاس رکھے سفید رنگ کے وان سیٹے پر جا بیٹھا تھا کشمالہ کی نگاہوں نے اس کے ساتھ حرکت کی تھی اس سب کا مقصد کیا ہے آخر اس پار وطب پوٹی تھی میں تمہاری اور زیاد کی باتیں سن چکا ہوں کشمالہ کی آنکھوں میں علچان ابری مگر جب سمجھ آئی تو جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تیمور اس پر سے نظر ہٹاتا گلاس وال پر جمع گیا مجھے اس سے سلسلیں آپ ہیں کون اور آپ کو اجازت کس نے دی میرے پرسنلز میں انٹر فیر کرنے کی اس کے آنکھوں سے زبط کے مارے شولے نکلنے لگے تھے مگر تیمور وہ یوں ہی لب بھی انجھے بیٹھا رہا اور اگر وہ باتیں آپ نے سن بھی رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی ہو گیا ہے تمہارا لیکچر اس کے لیٹے میں بلہ کا ذب تھا کشمالہ نے مزید کچھ کہنے کیلئے لپ کھولے تھے مگر وہ خاموش کروا گیا یہ ہم دونوں کی نہیں زیدان کی زندگی کا سوال ہے کیا تم نے محسوس نہیں کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کے دماغ میں سوالوں کا ایک حجوم اکٹھا ہو رہا ہے کشمالہ نے بڑی ناکواری سے اسے دیکھا تھا مگر بولی کچھ نہیں جس کا جواب تمہارے پاس نہیں تم کیا چاہتی ہو وہ ایک کامپلیکس چائل کے طور پر دنیا کو فیس کرے جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں دیکھا کبھی بات کرتے نہیں دیکھا گھر کا وہ ہیلڈی ماہول جو اولاد کیلئے ضروری ہوتا ہے کیا ہم دے رہے ہیں اسے کشمالہ نے زد پڑھتے اسے دیکھا تھا مگر اگلی ہی پل آنکھوں میں پھر وہی ساپ کا ناکواری اُبھرائی تھی چاہے وہ لاکھ صحیح ہوتا مگر وہ اس کے لئے عزل سے غلط تھا وہ بچہ معاشرے کا کیسے سامنا کرے گا کیسے نیو چیلنجز ایکسپٹ کرے گا جب اس کا دماغ اپنے ماں باپ کے روائیوں میں ہلجھا رہے گا کبھی سوچا ہے تم نے جن کے فادرز آوٹ آف کانٹری ہوتے ہیں ان کی اولادی بھی بلتی ہیں مگر تب بھی ماں باپ کا ایک تعلق ہوتا ہے مگر تم نے ان تین سالوں میں تیمور ایک لمحے کیلئے رکا تھا اور کشمالا کا دل مزید سکڑا ان تین سالوں میں تم نے مجھ سے بات تو دور میری کال بھی اٹھنے ہی کی شاید کشمالا نے اس پل تیمور کے چہرے پر سرکی سمٹی دیکھی تھی اور نہ جانے کہ اس کی آنا کو یہ دیکھ کر اس پل بڑی تسکین ملی تھی مگر زیطان کے معصوم چہرے نے ذہن میں اُبر کر ایک کڑوی حقیقت کے سامنے لا پھینکا تھا مجھے زیطان بہت عزیز ہے کشمالا اس پر اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے عزیز نہیں اس پر اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا تیمور نے ضبط سے آنکھیں بند کر دیکھولی that's know what I'm saying میں چاہتا ہوں ہم اپنے مسئلے ایک جانے برک کر زیطان کے لیے سوچیں کشمالا نے ایک اکتائی ہوئی سانس پھری میں اپنے بیٹے کی ویرے سے ہی اس گھر میں ہوں اور اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا اس بات کا تیمور نے اس پر براہ راست اس کی چیلنج کرتی نہیں کہوں میں دیکھا تھا پھر اس کمرے میں بھی شفٹ ہونے میں اتنا سوچنا نہیں شاہیے تمہیں کشمالا دنگ کھڑی اسے دیکھتی رہی وہ اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کتنا آسان تھا یہ جملہ کہنا اس کے لیے آخر مرچ جو ٹھہرا تھا آپ کو اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کی بے یقین آباز اس کمرے میں گوجی تھی تیمور لب پھینچتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تم جو سمجھ آپ لوگوں کیلئے میری ذات مزاک ہیں اس کا شہرہ مارے غصے کے تمتمہ اٹھا تھا جب چاہے گا جو چاہے گا مجھے انکلیوں پر نہ چانا شروع کر دے گا تیمور کو لگا آج شاید وہ اپنا ضبط ضرورت سے زیادہ آسمان رکھا ہے فرکارٹ سکھ ومن میں صرف زیدان کیلئے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں اس کا انداز سے جلائے ہوا تھا کشمالہ نے دھوک نگلتے تو بٹا مٹھی میں بھیجا تھا مگر اس کے نگاہوں سے نگاہیں نہیں اٹھائی تھی تمہیں مجھ سے عیش ہوئے تو تم یہاں رہنا میں اپنے روم کی سٹڈی میں بھی ارجسٹ کر سکتا ہوں اور کشمالہ نے پہلی بار نگاہیں پھیڑتے اس کے اکب میں بند دروازے کو دیکھا تھا جس کے کلاس ٹور سے اندر کا دھندلا منظر نظر آ رہا تھا اگر تمہیں میری بات مناسب لگے اس کے حلق میں سے اس پل کوئی آواز نہ نکل سکی تھی یہ شاک تھا یا کیا تھا مگر وہ اس وقت بلکل بلینک تھی وہ اسے کھری کھری سناتی اب تک کمرے سے کیوں نہ نکلی تھی کشمالہ نے روخ مورتے اس کی سمت دیکھا جو پلٹ کر اب کمرے سے باہر نکل رہا تھا اس نے لب تر کی تھی آپ اس نیو جو کب جا رہے ہیں آپ اسے نہیں پتا تھا اس نے کیوں پوچھا تھا تیمور کا ہاتھ دروازے کے ایت ہینڈل پر ٹھہر کیا تھا اس نے وہیں سے گردن تیرشی کرتے اسے دیکھا تھا انڈ اف تس وانت اس نے باقاعدہ کشمالہ کو سکھ کا سانس دیتے دیکھا تھا اور لمحے کے ہزوار وے حصے میں وہ کمرے سے باہر تھا یہ نوویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیا بات تھا بیٹا کہاں گمو زرمینے لاؤنج میں تنہا بیٹھی میوٹ نیوز چینل کو گھو رہی تھی جب سالیہ صاحبہ اس کے ساتھ ہی آبیٹھی اب ان کی تبیت کافی بہتر ہوگی تھی مگر زرمینے لاؤنج میں کیوں اب ان سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی پہلے وہ ان سے بیٹھ کر باتیں کرتی تھی مگر اب بلکل ہی دور ہو گئی تھی اور یہ شارج اب گھر پر ہوتا وہ نہ جانے کہاں گوشہ نشین ہو جاتے کہ کھانے پر بھی مشکل سے ہی نظر آتی تھی کہیں نہیں بس یوں ہی نیوز دیکھ رہی تھی لٹے کان کے پیچھے کرتی مدھم آواز میں بولی اب وہ انہیں یہ تو بتانے سے رہی کہ ان کے بیٹے کی سوچوں میں گھوم تھی جنہا جانے کیوں چپ سادے بیٹھا تھا کوئی فیصلہ کیوں نہیں لے رہا تھا اسے سے دوٹو بات کے بھی ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا مگر اس کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی اور عجیب چوروں کی طرح اس گھر میں گھوم رہی تھی کیونکہ اگر گھر میں کسی کو بھی اس کے مطالبی کے خبر ہو جاتی تو الگ کوہرام مچنا تھا زینت بتا رہی تھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا دیکھو کہ اسے زرد شکل ہو رہی ہے بیٹا خیال رکھا کرو اپنا انہوں نے بہت محبت سے سمجھایا تھا مگر وہ خاموشی سے سکرین کو گھورتی رہی جب کسی کے قدموں کی آہات نے اسے اپنی جانے متوجہ کیا سیار ٹراؤزر اور ٹی شٹ میں ملبوس ماتے پر اپنے سیاہ بال بکھ رہا یشار مصطفیٰ یقین ان ابھی جیم سے لوٹا تھا زرمینے لمحے کے ہزار بھی حصے میں اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی جبکہ یشار نے ایسا کرنا ضرور نہیں ہی سمجھا تھا اور وہیں چلایا ماما میں فریش ہو کر آ رہا ہوں پھر چلیں گے اسے سالیہ صاحبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا ٹھیک ہے جوز بنواؤں تمہارے لیے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ٹیبل پر پڑا زرمینے کا موبائل بجا تھا اور یشار کی جب سکرین پر نگاہ پڑی اس کی بہویں یک دم ہی سمٹی تھے اور نگاہ اٹھا کر زرمینے کی چانب دیکھا جو اسے قطر نظرانداز کی اب اپنا بچتہ موبائل اٹھاتی لاؤن سے نکل گئی تھی اس نے اس کے چانب دیکھنا بھی گوارہ نہیں سمجھا تھا وضاہات تو بہت دور کے بات ہے یشار کے جبرے سختی سے آپس میں بھیجے تھے اور اندر اندر تک ناکھواری پھیل گئی تھی تو آخر وہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے زرمینے نے اسے نجات کا فیصلہ کیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ماما پلیز ون مور سٹوری پلیز ماما نو مور سٹوری کلوش ویر آئیز اینڈ سلیپ سبح سکول جانے اس پر ڈپڑتے سٹوری بکس نائٹ سٹینڈ پر رکھی مگر وہ مو پھولائے آلتی پالتی مارے بیٹھا رہا اب میری کبھی بھی نہیں سنتی اس کے شکوے پر کشمالہ نے گھور کر اسے دیکھا اب کیا بتاتی اس سے صرف اس کی وجہ سے وہ اس ناپسندیدہ شخص کے کمرے میں موجود تھی جس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی مگر اسے ایک کتن منان ضرور ملا تھا کہ آج اسے اس کمرے میں سوتے چوتھا دن تھا مگر وہ دونوں کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا صبح اس کے سٹیڈی سے نکلنے سے پہلے کمرے سے تیار ہو کر نکل جاتی تھی اور آت کو بنا جانے کہ اس پہلے لوٹتا اور سٹیڈی میں بند ہو جاتا اسے نہیں پتا چل پاتا تھا جبکہ دوسری جانب زیدان کی خوشی کا ٹھیکانہ نہ تھا اب وہ ہر لمحے تیمور کی کمرے میں باہر جاتا تھا ملیہ صاحبہ الگ اسے شرمندہ تھی وہ جاندی تھی اس نے یہ قدم کس دل سے اٹھایا تھا میں کوئی شکوے سننے نہیں بیٹھی ہوں فوراں آنکھیں بند کر کے سیدھے لیٹھو بخیر اس کے باتوں میں آئے سیدھا لٹا کر تھپکنے لگی اس کمرے میں جہاں منتقل ہونا ایک اٹھن مرحلہ تھا وہیں گے اتمنان بھی تا کہ اس کمرے سے اس شخص کا وجود سالوں سے غائب تھا اور کسی تیسرے نے اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھا تھا اس نے اپنا بہت مختصر سا سامان اس کمرے میں منتقل کیا تھا جس میں چند کپڑے اور ضروری اشیاء تھیں جبکہ تیمور نے اپنی کبرز کے دو بڑے حصے اس کے لئے خالی کر پائے تھے ایسے نین نہیں آتے ہگ می ہونٹوں کی چونٹ بناتے نہیں فرمائش کی گئی تھی اور اگلے آدھے گھنٹے تک پھر وہ اسے کام میں مصروف رہی جب وہ گہری نیند سو گیا تو اس احتیاط سے لٹاتی اپنے بالوں کا دوبارہ جھوڑا بانتی اٹھی تھی وہ پانی کی بوتل سرحانے رکھنا بھول گئی تھی اس لئے کمرے سے باہر نکلتی نیچے آگئی ابھی کچن کی جانی بڑھ ہی رہی تھی جب اس کے نگاہ مریم کے کمرے سے نکلتے ڈریس پینٹ شیٹ میں ملبوس بلو ٹائی لگائے تیمور اس کے ساتھ نکلتے ڈاکٹر پر پڑی تھی تیمور ڈاکٹر کی ہدایت پر لب ہیچے کھڑا تھا اور پھر اسے چھوڑنے لاؤنج کے دروازے کی سمت بڑھ گیا کشمالہ کا دل بڑے ناخوشکبار انداز میں دھڑکا تھا اور اس کے قدم خطبہ خود ہی مریم کے کمرے کے جانے پڑ گیا اور جب کمرے میں داخل ہوئے ہوئی تو ایسا لگا اس کا دل کسی نے چیٹ دیا ہو ملیہم صاحبہ رو رو کر سرخ پڑتی مریم کو چپ کروانے میں مصروف تھی تیبکہ اس کے کیئر ٹیکر سیمہ چھوٹی سی ایک چانب کھڑی تھی کیا ہوئے مریم کو؟ وہ بے ساخت آگے پڑی تھی ارے بیٹا انفیکشن ہو گیا ابھی ڈاکٹر کو بلایا تو نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ کا کہہ رہا ہے شام سے ہی طبیعت خراب تھی بچی کی بہت اور اچانک حالت بگری تو تیمور کو کال کی میں نے پھر وہ شام ڈاکٹر کے ساتھ ہی لے آیا اسے بہلاتے تمام آجرہ بیان کیا جبکہ کشمالہ ایک قدم بھی مزید آگے نہ بڑھا سکی اس وقت وہ اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا محسوس کر رہی تھی کتنی بے خبر تھی وہ اس معصوم سے پھول سے کہ گھر میں رہتے ہوئی بھی اسے اس بارے میں کوئی علم نہ تھا اور اس کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی کسی نے اسے تکلیف دینے کی کوشش نہ کی تھی بلکہ وہ شخص خود باہر سے ڈاکٹر لے آئے تھا یہ گھر والے اتنا کمزرف کیوں سمجھتے تھے نہیں بلکہ وہ تھی کمزرف یہ چانتے ہوئی بھی کسی ماہ اس معصوم سے بچی کا بلکل خیال نہیں رکھتی اس کے باوجود بھی اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا تھا اور تیمور کیلئے دل میں ایسا بغض تھا کہ وہ اس بچی کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر گئی جبکہ دوسری چانیب وہ شخص کیا وہ سیدان کے ساتھ کبھی ایسا کر سکتا تھا اس نے ایک گولہ حلق میں اتارا تھا وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر اس وقت اس کا دل دکھ سے بھارا آتا اس نے انتہائی ناکواری سے مریم کی فیڈر بناتی سیما کو دیکھا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب یہ کرنے کی قریب پہنچتے اسے فیڈر بنانے سے روک دیا سیما نے کچھ سر پٹاتے اسے پھر ملیہ صاحبہ کو دیکھا انہوں نے بھی کشمالہ کو دیکھا تھا بیٹا سیما ہی خیال رکھتی ہے مریم کا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کی اکاؤنٹس کلیر کریں ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا انہوں نے خیال رکھا ہے ویسے تو بالکل ضرورت نہیں ہے میم آپ کشمالہ فیڈر بنا کر پلٹی تھی جب اس کی نگاہ تروازے پر استادہ تیمور پر اٹھی مگر اس وقت وہ شدید ذہنے خلفشار کا شکار تھی اس لئے بخیر کوئی ریکشن دیئے سیدھا مریم کی جانے بڑھ کے بخار سے اس کی معصوم سی شکل مزید سرخ ہو گئی تھی سر میں مریم کو بالکل اپنی تیمور نے ہاتھ اٹھاتے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا اس وقت اس کی نگاہ کشمالہ پر تھی جو مریم کو ملیہ صاحبہ کی گود سے لے رہی تھی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکس ٹو منس کی سیلری بھیج دی جائے کہ اب آپ جا سکتے ہیں کشمالہ نے اپنی پشت پر اسے کہتے سنا تھا اور اس کے قدموں کو اپنی جانے بڑھتے محسوس کیا مگر اس پر اس کے تمام توجہ اس پھول پر تھی ہے جو بالکل بھی دو ماہ کی نہیں لگ رہی تھی اور کافی کمزور لگ رہی تھی سیما کے کمرز میں جانے کے بعد کب سے بے چین ہوتی ملیہ صاحبہ مزید چھپنا رہ سکی بیٹا اس نے جان کرنی کیا تھا ہمیں ایک غلطی پر اس طرح جواب سے فارق نہیں کر سکتے اسے یہ صحیح نہیں ہے کشمالہ نے چونکر انہیں دیکھا کیا جان کرنی کیا ملیہ صاحبہ نے ایک بیبس نگاہ اس پر ڈالی صبح سے بنائی ہوئی فیڈر دوپہر میں دی دی اس کی وجہ سے انفیکشن ہوئے اور کشمالہ کو لگا اس کا دماغ کھوم گیا اس ناہل لڑکی نے اپنی لاپرواہی میں اس ماسون بچی کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا میرے اللہ وہ شوق کے سبب محض اتنا ہی بڑھ بڑھا سکے اچھا تم ذرا مریم کی فیڈر مکمل کرواؤ میں نعیمہ سے کہتی ہوں کہ اس کا سامان سمٹوا دے وہ کہتی ہی کمرے سے نکل گئی تیمور ابھی اس کے اقب میں کھڑا تھا کشمالہ فیڈر مکمل کروا کر اسے تھپکنے لگی تھی مگر وہ بخار میں پھنک رہی تھی تیمور اسے مخاطب ہوا میں گھر میں موجود تھی مجھے بتایا جا سکتا تھا اس طرح باہر سے ڈاکٹر لانے کا کیا مقصد تھا آپ کا اس کے تیز لحظے پر تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا یا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کا ایک چیک اپ بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جھنچلا ہارٹ اور فریسٹریشن تھی جو اس نے نکالی تھی تیمور کی آنکھوں میں ناگواری اترنے لگی مجھے ماما نے کال کر کے کہا تھا کہ مریم کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے کشمالہ نے لب بھیجتے اس کے ناگوار تاثرات کو دیکھا اور میں مریم کو اس گھر میں کسی بھی صورت متنازیہ فرد نہیں بنانا شاہتا جس کی وجہ سے بعد میں مسئلے ہوں تیمور کا لہشہ دو ٹوک تھا مگر کشمالہ اسے کیوں ہی سرد نگہوں سے دیکھتی نہیں اور پھر احتیاط سے سوئی ہوئی مریم کو کارٹ میں لٹاتی اس کی جانی پڑتی اس گھر میں اگر کوئی متنازیہ شخصیت ہے تو وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور اگر مریم کی پرواہ ہوتی آپ کو تو چھان بین کر کے اس کے لئے گورننٹس کا انتخاب کرتے اس کا سرد نہشہ تیمور کو جھل سا گیا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے مجھے اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے وہ اور زیطان میرے لئے روزے اول سے اہم ہے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو سمجھ رہی؟ یعنی وہ اس کی محبت پر انگلی اٹھا رہا تھا اٹھا رہی تھی کون سب آپ ہوگا جسے اپنی اولاد عزیزنا وہ بھی جو اس کی بیوی کی آخری نشانی ہو مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی ناغباری سے کہتی مریم کے دوائیاں سمیٹنے لگی مگر تیمور ایک انچ بھی نہ ہلا کشمالہ دوائیاں سمیٹی بے سب اب کمرہ سمیٹ رہی تھی اسے تیمور کی موٹھت کی عجیب لگ رہی تھی میں ہوں یہاں چاہو تو چاہ سکتی ہو ایک پر پھر اس کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی تھی کشمالہ نے مریم کے کپڑے اٹھاتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا آپ چاہ سکتے ہیں یہاں سے میں کل ماما سے کہہ کر کسی بہترین گورننس آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ سیطان کا خیال رکھ کر خود کو عظیم ثابت کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایک ویلن پورٹری کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا کے سامنے تمہارا دماغ درست ہے اس پر تیمور کا دماغ اُلٹ گیا تھا اور وہ پھر سے اپنی پرانی جون میں آیا تھا میں اگر اس وقت منٹلی ڈسٹرب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو تمہارے موں میں آئے بولتی جاؤ تو آپ سے کس نے کہا ہے مجھ سے آ کر بحث کریں وہ بھی دوبد ہوئی اور اہی بات مریم کے خیال رکھنے کی تو گھر میں ابھی بہت سے خواتین ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے کسے گورننس کی قطن ضرورتیں گے ہم مینج کر لیں گے اس نے بتایا نہیں بلکہ حکم سنایا تھا تیمور اسے گھوٹا رہا تم یہ اس لیے کرو گی کہ میں ساری دان کا خیال رکھتا ہوں ہے نا وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا تھا مگر کشمالہ نے اس کی جانب نہ دیکھا اور مریم کے قبر درست کرتی رہی اگر یہ سب اس وجہ سے کر رہی ہو تو میں قطن ایسا کرنے نہیں دوں گا سیدان پر میں حق رکھتا ہوں باپ ہوں اس کا میرے لیے وہ ذمہ داری نہیں میری زندگی کا حصہ ہے اسے طرح مریم بھی مجھے عزیز ہے وشا کی آخری نشانی ہے میں اسے احسانوں پر نہیں چھوڑ سکتا اس کی خریب مگر تلخ باتوں پر کشمالہ بلاخر پلٹی تھی اس کی آنکھوں میں وہی سڈ مہوری تھی تیمور بخو بھی دیکھ سکتا تھا وہ میرے لیے بھی وشا کی آخری نشانی ہے اور جس طرح آپ سیدان کی معاملے میں مجھے جواب دے نہیں اس طرح میں بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں جواب دے نہیں ہوں تیمور یوں ہی آنکھیں سگیڑے اس کی چیلنج کرتی نے گھاؤں میں دیکھتا رہا وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی ہمیشہ اس سے ٹکرانے والی اپنی زد کرنے والی جو مرضی آئے کرو پہ وہ سیرے لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ پھڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا ساری رات وہ مریم کے پاس ہی رہی تھی اسے زدان کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ گہری نیند سودا تھا اور دوسری بات تیمور اس کے پاس تھا کشمالہ مریم کو ملیہ صاحبہ جو لانش ہو بیٹھی تھی ان کے حوالے کرتی کمرے کی جانی بڑھ گئی ملیہ صاحبہ نے بڑی تشکر پھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا مگر وہ بغیر کچھ کہے آکے بڑھ گئی آج اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی اور ابھی اسے زدان کو بھی تیار کرنا تھا اور خود بھی تیار ہونا تھا کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹ پر تیمور اور زدان دونوں نیند کی وادگی میں اتر تھے کشمالہ کے چھیرے پر ناگواری سے پھیل گئی وہ اسی وقت سے ڈر رہی تھی کہ ہر وقت ایک دوسرے کو فیس کرنا پڑے گا مگر وہ دونوں میں چھوڑ اور ایک دوسرے کی شخصیت سے خار کھانے والے دو اجنبی تھے اور اجنبی ہی رہنے تھے پھر چاہے گھر ایک ہوتا ہے کمرہ اور وہ بھی وقتی طور پر لبھینچتے زدان کے جانے بڑھ کے زید اٹھیں بیٹا پیار سس کے بال سے لائے مگر وہ قسمہ ساتھا کروٹ بتل گیا زید اٹھیں دیر ہو رہی ہے ماما کو بھی ریڈی ہونے سونے دیں ماما نو اٹھیں جل دی کم آن صرف فاصلے پر لیٹے تیمور نے چہرے پر ہاتھ رکھتے سورج کی روشنی سے آنکھوں کو محفوظ کیا اور مندی مندی آنکھوں سے زیدان کو اٹھاتے کشمالوں کو دیکھا بالوں کو جوڑے ملپیٹے وہ رات والے ہولیہ میں ہی تھی ماما نہیں جانا آج پلیز نہ زیدان کی مسکین سی آواز تیمور کی کانوں میں پڑی تھی اور اس کے اٹھتا کاز ٹھوٹا نو مار ایکسکیوزز گٹ اپ ماما بھی لیٹے ہو رہے گے بیٹا اس پر سے کمفرٹر ہٹاتے اٹھانا چاہا جب اس کی نگاہ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹھکا ہے ان دونوں کو دیکھتے تیمور پر پڑی تھی اور وہ فوراں کمفرٹر چھوڑ گئی اٹھو چلتی تیر ہو رہی ہے بہت ہو گئے ڈرامے اس بار سختی سے بولی ماما پڑھتا جانچی کھا تھا رہنے دو میں لاؤ رہا ہوں زید کو نیچے بریکپسٹ ریڈی کرواؤں کمفرٹر خود پر سے اٹھاتا سپارٹ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا بابا سیدان تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا جبکہ کشمالہ اپنی حیرت پر کعبوباتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی رہا اس کے ضرورت ہی نہیں تھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نیچے آئی تو نیمہ تقریباً سب کا ناشتہ لگا چکی تھی کشمالہ امالیہ سیبر مریم کے جانب بڑھ گئے اور انہیں اس کے شام تک کے کھانے اور دوائیوں کے بارے میں ہدایات دینے لگی انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا یہ صرف کشمالہ زاویار کا ہی ذرف ہو سکتا تھا جو یہ قدم اٹھا سکے میں فیڈر دے چکی ہوں یہ اب یہ سوئی گی ہر دو گھنٹے بعد دینی ہے فیڈر نیمہ کو بھی سب سمجھا کر جاؤں گی ٹھیک ہے اتنے میں تیمور بھی زیطان کا ہاتھ ہمیں چلے آیا تھا ایک آفیس کے تو دوسرا سکول کی لباس میں ملبوس قریب آ رہے تھے کشمالہ کی نگاہ ان دونوں پر اٹھی تو ایک پل کیلئے تھٹک کرے گئی یہ ایک مکمل منظر تھا زیطان اپنے باپ کے ساتھ بے فکر اور بے پروہ ہواوں میں اڑتا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر قدم رکھ رہا تھا اس کے لبوں پر شرارتی مسکان تھی اور آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک کیا اتنا اہم کردار تھا اس کے زندگی میں باپ کا کہ کشمالہ گزرتین برسوں میں بھی اپنے بیٹے پر ماں ہوتے ہوئے بھی وہ اثر نہ چھوڑ سکی جو تیمور صلاح الدین نے ایک ماں میں چھوڑ دیا تھا تیمور نے دور سے ہی اس کے نظروں کے تقاض دیکھ لیا تھا اور عجیب ایک رنج ایک کمی ایک دکھ اس نے ان آنکھوں میں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پڑھتا کشمالہ نگاہیں موڑ گئی تھی تیمور نے قریب آتے میریم کو گود میں لیا اور اس کا بخار چھک کیا جب قدرے بہتر تھا اللہ کے شکر ہے اب تو ٹھیک ہے مالا ساری رات اس کے پاس رہ گئے تیمور فوراً تم نے نئی کے ڈیکر کا انتظام کرنا سیدان کے آگے کورن فلیکس رکھتے کشمالہ نے بے اختیار بس ایک نگاہ اٹھا کر تیمور کی جانب دیکھا تھا مگر اس کی نگاہ تھٹکی تھی کیونکہ تیمور پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا اور اسے نگاہیں ملنے پر موڑتا اسے اپنے بوائل ایک کی جانبت وجہ ہو گیا کشمالہ کی موں میں بھی کرواہٹ پھیل چکی تھی اس لئے اپنے جوس کی جانبت وجہ ہو گئی مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھیں کچھ دیر بعد تیمور صلاح الدین کی آواز ٹیبل پر گونجی تھی ملیہ صحبہ نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ کشمالہ اپنے ناشتے کی جانبت وجہ رہی کیا کہہ رہے ہو ظاہر ہے جس ریفرنس کے ذریعے سے بلایا تھا اسے بھی کہ آپ ہی سنا چکی ہوں میں اب یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے تو وہ نے ایک ترش نگاہ کشمالہ کے دھوکے سر پر ڈالی تھی جو اب اس کی ماں کے سامنے بلکل خاموش بٹی تھی جبکہ کل رات اسے کس طرح مو در مو ہو کر بات کر رہی تھی میں دیکھتا ہوں آج سارا دن تو بلکل بھی فرضت نہیں ہے اس لئے اگر آپ نے کوئی کیر ٹیکر رکھنی ہے تو دوسروں سے مشورہ لے کر رکھ لیں بات مکمل کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا زید چلیں یس بابا کشمالہ نے چونکر بیٹے کو دیکھا تھا یہ کب پلان ہوا جبکہ ملیہ صاحبہ تیمور کے اچانک ربعیے پر اولج بیٹھی تھی ہم ساتھ چل رہے ہیں زید یہ حکم سے زیادہ سوال کشمالہ کو خود اپنی ربوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا یس ماما بابا ویل ڈرائیو اس اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی رحیم زیدان کا بیگ اور تیمور کا بریفکس اٹھاتا لاؤنج کے خارجی دروازے کی جانی بڑھ گیا تھا کشمالہ نے بڑی ناگواری سے اس شخص کو دیکھا تھا سرسری نگار اسٹ واش پر ڈالتا زیدان کا ہاتھ آمیں باہر کی جانی بڑھ گیا تھا اور دونوں باپ بیٹے کی ناچانے کونسی نا ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ ایک بار پھر چھوٹ چکا تھا زیدان نے پلٹ کر ماں کو دیکھا آئیں نا ماما بوئیر گٹنگ لیٹ نہیں بیٹا مراج مجھے لیٹ جانے آپ جائیں اس نے لہجے کو ہتھال امکان لہجے کو نامل رکھا تھا ملیہ سابق دکھ پھرینی کا ان لوگوں پر ڈالتی مریم کی جانی متوجہ ہو گئی یہ سرسر ان کی بہو اور بیٹے کا معاملہ تھا اور پھر تیمور زیدان کو اٹھاتا تیزی سے لاؤن سے باہر نکل گیا تھا یہ ناویل اب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے وہ یونیورسٹی سے آ کر رات سو گئی تھی اور آنکھ اس وقت کھلی شام کے پانچ پچھ رہے تھے بالوں کو جھوڑے میں لپیٹی نیچی آئی تو لاؤنج میں تمام ہی خواتین بیٹھی تھی اور بڑے خوشکوار ماحول میں باتیں چل رہی تھی سامنے ٹیبر پر خانم اپنے تمام زیورات کھولے اپنی بہووں سے گپتگو میں مصروب تھی زرمینے کو بڑی حیرت ہوئی وہ بڑے زمانے بعد اسے اس طرح اچھے موڈ میں نظر آئی تھی لیں خانم آگے زرمینے بھی سمانہ بیگم نے مسکراتی نگاہ اسے دیکھتے سب کو اس کی شانمت وجہ کیا وہ علیہستی سب کی مسکراتی نگاہیں خود پر ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی میری چاند میرے پاس ہو بیٹا یہاں بیٹھو خانم نے اسے اپنے پاس پلایا تھا اور زرمینے نے بے اختیار سالحہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا تھا جن کے چیرے پر ایک پرمسارت مسکرات تھی میرا بچہ اس کے برابر میں بیٹھنے پر خانم اس کے پہشانی چم گئی میرے یشار کی دلھن اللہ صدہ سہاغن رکھے تجھے اور زرمینے نے ایک گولہ حلق میں اتارا تھا سالحہ یہ آپ کی ذمہ تاری ہے ہر چیز میرے پوتے اور نواسی کی مرضی سے ہونی چاہیے شادی کی کسی بھی ایوینڈ میں کمی نہ ہو اور زرمینے کو لگا لاؤنج میں لگا فانوس اس کے ایند سیر پر گرہ ہو اما آپ بالکل بھی فکر نہ کریں ہر چیز آپ کے حکم کے مطابق بہترین ہوگی شادی اس کے لب لرزے تھے ارزر پتی رنگت کے ساتھ ماں کو دیکھا تھا مگر وہ بھی اس سب کی طرح اس کے حساسات سے انجان تھی بے خبر تھی وہ کہاں اس شخص سب رشتے سے آزادے چاہتے تھی اور کہاں یہ گھر والے شادی آنے بجانے کی تیاریوں میں تھے اس کا روم روم صلق اٹھا تھا اس سے پہلے کہ بات مزید آکے بڑھتی اسے آج ہی اسے ختم کرنا تھا جس کے لیے اسے صرف اس شخص سے دو دو بات کرنی تھی وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سیڑیوں کے جانے بڑھ گی اس کے اندر پکتے لاوے کو خواتین حیاء کا نام دیتی حس پڑی تھی جیتو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے جاتا دیچئے شکریہ اللہ حافظ